السلام علیکم دوستو میں ہوں شراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں شراز احمد ٹی وی انگلینڈ کو سمی فائنل تک پہنچانے اور پاکستان کو ورن کپ سے باہت کروانے کی نئی سازش تیار کر لی گئی انگلیش ٹیم کو نیزلینڈ کے خلاف میچ کے لیے ممکنہ طور پر بیٹنگ کے لیے ایسی سازگار وکٹ فرام کی جائے گی جہاں انگلیش بیسٹ مین رنز کا امبار لگا سکیں گے تفصیلات کے مطابق پاکستان اور انگلینڈ کو سمی فائنل تک پہنچنے کے لیے اپنے اگلے میچز میں فتح درکار ہے دونوں ٹیموں کے پاس اب صرف ایک ایک لیپ میچ باقی بچا ہے اگر انگلینڈ اپنے اگلے میچ میں فتح حصل کرتا ہے تو وہ سمی فائنل میں پہنچ جائے گا تاہم اگر انگلینڈ کو شکست ہوتی ہے اور پاکستان اپنا اگلے میچ جیت جاتا ہے تو پھر پاکستان سمی فائنل میں پہنچے گا اب بتایا گیا ہے کہ انگلینڈ کو سمی فائنل تک پہنچانے کی کوشش شروع کر دی گئی ہے حال یہ کچھ میچز کے دوران دیکھنے میں آیا ہے کہ وکٹیں بیسٹ مینوں کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہیں تاہم حیران کھنکور پر بھارت کے خلاف میچ میں انگلینڈ کو بیٹنگ کے لیے انتہائی سازگار وکٹ ملی اور اسی باعث انگلیش ٹیم کو فتح حاصل ہوئی جبکہ کبھی امکان ہے کہ انگلینڈ کو نیوزی لینڈ کے خلاف میچ کے لیے بھی ایسی ہی آسان وکٹ پرہم کی جائے گی جہاں اس کے ویسٹ مین بہا آسانی رنز کا امبار لگا سکیں گے جبکہ دوستہ روز بھارت اور انگلینڈ کے میچ کے نتیجے پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں یہ بھارت پاکستان کو سمی فائنل کی دور سے باہر کروانے کے لیے انگلینڈ سے جانبود کر ہارا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے زیر احتمام آدمی کب ٹورنمنٹ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم اپنا نوہ میچ پانچ جولائی کو بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گی شیڈیون کے مطابق پاکستانی ٹیم نوہ میچ بنگلہ دیش کے خلاف پانچ جولائی کو لارڈز کے مقام پر کھیلے گی جبکہ انگلینڈ تین جولائی کو نیوزی لینڈ کے خلاف اپنا آخری لیگ میچ کھیلے گی